سلام علیکہ اے حبیب سلام علیکہ صلواتم علیکہ صلی علی نبی و تبسل نیک آمال پہلا صحیح عقیدہ دوسرا نیک آمال وہیں تو تقویہ ہے نا وہیں تقویہ ہے اب اگر کسی کے پاس صحیح عقیدہ ہے اور نیک آمال ہے تو وہ ولی ہو سکتا ہے لیکن یہ تو اس بندے کے لیے ہے جو قرآن جانتا ہے ولیوں کو تلاش کر رہا ہے وہ ان دو چیزوں کو دیکھے گا اب جو شخص ولیوں کو تو جانتا ہے قرآن کو نہیں جانتا ولیوں کو جانتا ہے احکام دین کو نہیں جانتا ولیوں کو جانتا ہے شریعت کے احکام کو نہیں جانتا ولیوں کو جانتا ہے لیکن نہیں جانتا بھائی یہ اشری کون ہوتے ہیں یہ ماتوریدی کون ہوتے ہیں ابو منصور ماتوریدی کون تھے ابو الحسن اشری کون تھے عقائد کی کتابیں کیا ہیں نظریات کے کتابیں کیا ہیں اصول دین کیا ہے معلوم میں دین بھی ضرورہ کیا ہے ضروریات اسلام کیا ہے ضروریات اعلی سنت کیا ہے وہ ان کو نہیں جانتا فرمایا تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تو ایک کام کر لے ایک ہی کام کرنا ہے تو غوثِ آزم کو تو جانتا ہے نا بس غوثِ عاظم کے عقیدے کو دیکھ لے جو غوثِ عاظم کا عقیدہ ہے وہ صحیح ہے اللَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ یعنی ایمان والے اور تقوی والے وہ کون ہیں ولی ہیں اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ ولی کون ہیں ولی کون ہیں تو ایمان اور تقوی کو دیکھو جو میں نے بیان کیا نا کہ کُلُّ مَنْ عَقِیدَتُهُ صحیحا ہر وہ شخص جس کا عقیدہ صحیح ہے فَهُوَ وَلِيُنَ یعنی جس کا عقیدہ صحیح ہے وہ ولی ہوگا امنِ سالح ہے ولی ہوگا لیکن اگر آپ عقیدے کو جاننا چاہتے ہیں صحیح عقیدہ کیا ہے تو ولیوں کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں آپ کوئی کہتا ہے حضور مدد نہیں کر سکتے حضور کو پکارو سنتے نہیں ہیں وہ تو مدینہ تل منورہ میں ہیں آپ نے بس ایک کام کرنا ہے غوثِ عاظم کے عقیدے کو دیکھ لینا ہے کیونکہ قرآن کے میزان پر تول کر بات کر رہا ہوں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا غوثِ عاظم کیا فرماتے ہیں وہ دیکھ لو قرآن فرما رہا ہے ولی کا عقیدہ صحیح ہوگا اور یہاں یہ دیکھو یہاں اللہ نے مولویوں کا ذکر نہیں کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ مولویوں کی علامت ہے کیوں؟ کیونکہ یہ دو کیسے کیا ہیں اِنَّ الْكُفْرَ وَالْعِلْمِ خَدْ يَجْتَمِعَان یہ دونوں یہ جمع ہو سکتے ہیں خفر اور علم ایک شخص میں جمع ہو سکتے ہیں یہ ممکن ہے ایک شخص عالم بھی ہو کافر بھی ہو عالم کافر ہو سکتا ہے کافر عالم ہو سکتا ہے لیکن دو چیزیں جو کبھی جمع نہیں ہو سکتی وہ کیا ہے؟ فرمایا ولی اگر ہو تو وہ کافر نہیں ہو سکتا ولی کافر نہیں ہو سکتا ان دونوں کا اجتماعہ ممکن ہے عالم کافر ہو سکتا ہے قادیانی علم بھی تھا کافر بھی ہو گیا گستاخو میں بے شمار ایسے ہیں جو علیہ عزباللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی تہین کرتے ہیں علم والے ہیں لیکن کافر ہیں علم اور کفر کا اجتماع ممکن ہے لیکن ولایت اور کفر کا اجتماع ممکن نہیں ہے کوئی ولی آوہ کافر نہیں ہو سکتا اس لئے میار کیا ہے میار یہ ہے کہ دیکھو اولیاء اللہ کا عقیدہ کیا ہے جب کوئی کہے حضور بہت دور ہیں تمہاری آواز سنتے نہیں کشمیر والا وہ تمہیں جانتے نہیں وہ تمہیں کیسے دیکھ سکتے ہیں وہ مدینہ تلونورہ میں ہیں تم کہو اچھا ذرا غوثِ آزم کی تعلیمات کو دیکھتا ہوں غوثِ آزم فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمال غوثِ آزم فرماتے ہیں میں نے اللہ کے تمام شہروں کو دیکھا غوثِ آزم کیسے دیکھا کہا جیسے ہاتھ کی ہتھیلوں پر رائی کردانہ دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں یہ غوثِ آزم کا علم ہے یہ ان کا عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں بغداد میں رہ کر پھولی کائنات کو دیکھ سکتا ہوں تو پھر اگر غوثِ آزم جو میرے آقا کے غلام ہیں حسنی حسینی سید ہیں جن کی رگو میں آقا کا خون دوڑا ہے ان کے علم کا عالم یہ ہے بغداد میں رہ کر کشمیر والوں کو دیکھ سکتے ہیں تم مدینہ والے کے علم کا عالم کیا ہوگا خاجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں خاجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا خاجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اولیاء اللہ جنت دیتے ہیں ان کے تصرفات کو تم سمجھ نہیں سکتے کہا اولیاء اللہ جنت کیسے دے سکتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے یہ جنت کی توہین ہے تم کہتے ہیں اولیاء اللہ جنت دیں گے یہ کیسے ممکن ہے خاجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں داخل ہی نہیں ہوں گا یہ غریب نواز کا عقیدہ ہے بھئی ان کی ولایت پر تو اجماع ہے نا سب ان کو ولی مانتے ہیں وہ سے عظم کو سب ولی مانتے ہیں تو غریب نواز کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جنت دے سکتے ہیں وہ جنت دیتے ہیں یہ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز جب لوگ جنت میں جا چکے ہوں گے جہنمی جہنم میں جا چکے ہوں گے کچھ اولیاء اللہ کچھ اللہ کے پیارے کچھ مومنین اللہ کی بارگاہ میں ارز کریں گے مولا اخوانونا کانو یسلون مانا ویحجون مانا ویسومون مانا فادخلطہم النار مولا یہ ہمارے پیارے ہیں یہ ہم سے محبت دھرمانے والے تھے محبت کرنے والے تھے ہم سے پیار کرتے تھے مولا ہم سے محبت کرتے تھے ہماری سنگت میں رہتے تھے ہماری محفلوں میں آتے تھے ہم کہیں سری نگر شہر میں آجاؤ وہاں آجاتے تھے وہاں کینسل ہو جائے یہاں آجاؤ یہاں آجاتے تھے مولا ہر بات مانتے تھے ہمارے ساتھ حج پر بھی جاتے تھے عمرے پر بھی جاتے تھے سفر بھی کرتے تھے جب بھی کل کال دیں تو لبے کہتے تھے جب بھی ہم پکاریں تو کہتے تھے جوانیاں مٹائیں گے انقلاب لائیں گے ہر بات پر لبے کہتے تھے لیکن مولا کچھ گناہ بھی ان سے ہو گئے ہیں مولا کبھی نماز قضا ہو جاتی تھی کبھی بدنگاہی کا ارتکاب کرتے تھے کبھی گناہ کا ارتکاب کر لیتے تھے کبھی جھوٹ بول لیتے تھے کبھی غیبت کر لیتے تھے مولا تھے تو گنہکار تھے تو بدکار اور سیاکار لیکن مولا ان کے گناہوں کو نہ دیکھ تھے تو ہمارے نا ہمارے پیارے تھے ہماری سنگت میں رہتے تھے بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ جل وعلا کے ولی اللہ کی بارگاہ میں مجادلہ کریں گے مجادلہ مجادلہ کے الفاظ ہیں میں ترجمہ نہیں کرنا چاہتا بس مجادلہ کو سمجھ لو وہ اللہ کی بارگاہ میں گویا پیار سے انتجائیں کریں گے مولا ہم ان کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے مولا ہم ان کو جہنم میں نہیں رہنے دیں گے اب اللہ ارشاد کیا فرمائے گا اللہ فرمائے گا اچھا اگر تمہیں جانتے تھے اگر تمہاری سنگت میں رہتے تھے اگر تم سے پیار کرتے تھے تو جاؤ میرے ولیوں ان میں سے جس جس کو پہچانتے ہو جہنم سے نکال کر داخل جنت کر لو تو اس لئے میں کہتا ہوں جنت ولی کی ہاتھ میں ہے جسے چاہے اللہ کی عطا سے عطا کر دیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو جنت کی توہین ہو گئی بھئی ولی کے ہاتھ میں جنت ہے یہ کیسے کہہ سکتے ہو ولی کے ہاتھ میں جنت ہے جسے چاہے عطا کر دیں یہ کیسے ممکن ہے تم نے جنت کی توہین کر دی میں نے کہا نہیں جنت کی یوں توہین نہیں ہوتی جنت کی توہین نہیں ہوتی تم یہ تو کہتے ہو نا کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے یہ تو ہر کوئی کہتا ہے نا کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے اب بتاؤ اگر کسی کی ماں گنے گار ہے اگر کسی کی ماں گنے گار ہے ماں گنہگار ہے نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے نہ عبادت کرتی ہے بتاؤ ایک بیٹے کے لیے اس کی گنہگار ماں کے پہوں میں جنت ہے کے نہیں ہاں ہر بندہ اس کو تصریم کرے گا نا ایک بیٹے کے لیے اس کی گنہگار ماں کے قدموں میں اگر جنت ہو سکتی ہے تو ایک مرید کے لیے اس کے کامل مرشب کے ہاتھ میں جنت میں نہیں ہو سکتی تو جنت اللہ کے ولیوں کے صدقے اللہ جلہ وعالی عطا فرماتا ہے اب دیکھئے یہ انتہائی اہم ہے تو میں نے ابتدائی بات کی کہ اولیاء اللہ کون ہے اولیاء اللہ کے عقائد کو دیکھو اولیاء اللہ کے نظریات کو دیکھو ان کے اتگادات کو دیکھو خدا کی قسم تمہیں کوئی تعارض نظر نہیں آئے گا کوئی کنٹرڈکشن نظر نہیں آئے گی اولیاء اللہ کے عقائد قرآن و سنت کے ان مطابق ہوں گے جو عقائد غوث عظم کے ہیں وہیں عقائد خاجہ غریب نواز کے ہیں جو عقائد خاجہ غریب نواز کے ہیں وہیں عقائد خاجہ بہاودن نقشبند کے ہیں وہیں عقائد تمام اولیاء اللہ کے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ سب قرآن و سنت کی حقیقی تعبیر پیش کرتے ہیں حقیقی تشریح پیش کرتے ہیں حقیقی تفسیر پیش کرتے ہیں اولیاء اللہ کے اتقادات و نظریات میں ہمیشہ اتفاق رہا ہے لیکن مشکل یہاں آتی ہے جب لوگ کہتے ہیں وہ قرآن پیش کر دیں بھائی قرآن پر فیصلہ نہیں ہو رہا ہم کیا کریں وہ بھی قرآن پیش کر دیں یہ بھی قرآن پیش کر دیں اب فیصلہ اولیاء اللہ کی اسی آیت سے ہوگا جو ولی ہیں اللہ کے پیارے ہیں ان کا عقیدہ صحیح ہے تو ولیوں کو تلاش کرتے رہو ان کے عقیدے دیکھتے رہو ان کے عقیدوں کو اپنا لیا تو تم نے قرآن کو اپنا لیا اب دوسری بات یہ ہے لیکن فلان بندے کے پاس آنگے وہ تو گستاخوں کو مسلمان سمجھتا ہے ان کا اعترام بھی کرتا ہے کہتا اپنے آپ کو نقش بھولی لیکن فلان شخص کے پاس آنگے وہ تو پیر صاحب پہنچے ہوئے ہیں لیکن کبھی کبھی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ نماز کیسے قضا ہو جاتی ہے کہتے ہیں وہ مدینہ شریف میں ادا کرتے تھے شریعت مطہرہ کا گستاخ ہے شریعت مطہرہ پر عمل نہیں کرتا پیر صاحب ہاں برطانیہ میں بھی ایسے مسائل ہیں یہاں ان تو پاک میں بھی ہوتے ہوں گے ایک شخص کے پاس ہم گئے ہم سفر پڑھتے راستے میں ہم نے نماز ادا کرنی تھی تو پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ قوالی سن رہے ہیں نماز کا قبط ہوا مورید بچھا رہے ہیں مسجد ان کے لیے بنی ہوئی ہے وہاں جا کے نماز ادا کر رہے ہیں پیر صاحب ادا نہیں کر رہے ہیں ہم نے کہا 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 نہیں نہیں وہ بیچارے سادہ مورید اقوال نے انہی کا ذکر کیا ہے یہ مورید متقی ہو جاتے ہیں لیکن بیچارے پیر یہ جو آج کل کے ہیں وہ متقی نہیں ہیں میں نے کہا پیر صاحب یہاں کیوں بیٹھے ہیں وہ نماز کیوں نہیں کھا یہ مدینہ شریف میں ادا کرتے ہیں عظیم بات ہے تھوڑی تھوڑا وقت گزرا تو لنگر کھانے کا وقت آیا سب لنگر پر بیٹھے ہیں پیر صاحب بھی بریانی کھا رہے ہیں بہتری کھانا کھا رہے ہیں میں نے کہا اب تمہارے اس حصول کا کیا ہوا جب نماز مدینہ شریف میں ادا کر رہے تھے تو لنگر بھی مدینہ شریف میں کھا لیتے ہیں لیکن اس وقت مجذوبیت یاد رہتی ہے پیسے گننے کا وقت آئے موریدوں سے پیسے لینے کا اپنی ذات کیلئے لینے کا وقت آئے تو پیسے بھی گن رہی ہیں لیکن کبھی کھا جاتا ہے کلم اٹھاتی یہی ہے یہ ایسے شیخ ہیں بہت بڑے مقام پر پہنچے ہوئے تو یاد رکھئے کوئی ایسا مرکل کوئی ایسا کام جو ظاہری طور پر خلاف عادت ہو اس کی وجہ سے کسی سے متاثر نہیں ہونا حضرت ابراہیم خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قضیم ولی اللہ گزرے ہیں وہ فرماتا ہے کہ میں ایک دن داتا علیہ جو علی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کشپ المحجوب شریف میں ان کا ذکر کیا ہے اور اسی حوالے سے ذکر کیا ہے قرامت اور موجزے کے فرق کو بیان کرتے ہوئے بیان کیا ہے ان کے بارے میں حضرت ابراہیم خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے گھر سے نکلے کہا کہ میں عادتا ہوں حصل عادت میں گوشہ نشینی اختیار کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر جاتا ہوں اپنے گھر سے نکلتا ہوں اجانت دیکھتا ہوں کہ ایک شخص میرے سامنے آکھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی صحبت اختیار کرنے کے لیے آیا ہوں آپ کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے آیا ہوں کہا مجھے ذرا اجنبیت سی محسوس ہوئی ذرا قلبی دوری سی محسوس ہوئی قلبی میلان پیدا نہیں ہو سکا مجھے اس کے ساتھ نفرت سی محسوس ہوئی یہ کون شخص ہے اس نے کہا کہ میں ایک عیسائی ہوں ایک غیر مسلم ہوں بہت دور سے آیا ہوں آپ کی شورت سنیں آپ کی عظمت سنیں آپ کی ولایت کے چرچے سنیں آپ کا نام پوری دنیا میں ہے ملک روم سے آیا ہوں فقط آپ کی صحبت اختیار کرنے کے لیے آپ کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے حضرت ابراہیم خواس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھ میرے پاس نہ کھانے کی کوئی چیز ہے نہ پینے کیلئے کوئی چیز ہے بہت لمبے سفر پر جا رہا ہوں تو میرے ساتھ کیسے بھوک اور پیاس کو برداشت کرے گا مجھ نے کہا گبرائیں نہیں آپ تو اللہ کے ولی ہیں اللہ کے ولی کو بھوک اور پیاس کا احساس کہا ہوتا ہے ہیں اللہ کے ولی اور آپ کی شورت پوری دنیا میں ہے لیکن آپ کھانے اور پینے کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں ابراہیم خواس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا ہرے یہ میرے بارے میں اتنا اچھا اعتقاد رکھتا ہے اتنا اچھا زن رکھتا ہے حسن زن رکھتا ہے اسے اجازت دے دی کہا آؤ میرے ساتھ چڑھو سات دن گزر گئی نہ کچھ کھانا کھایا نہ کچھ پانی پیا اور وہ بھوک اور پیاس سے نڈھان ہو گیا آخر وہ عیسائی راہب تھا عیسائی راہب تھا ان کا ایک پریس تھا اس نے کہا کہ ہے ابراہیم خواس دیکھو اب میرے لیے یہ پیاس ناقابل برداشت ہے اب میں بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا دیکھئے آپ اللہ کے ولی ہیں کوئی کرامت دکھائیں اپنے اللہ سے دعا کریں اپنے اللہ سے مانگیں وہ کوئی مدد نازل فرمائیں وہ کوئی کھانا بھی دے حضرت ابراہیم خواس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے میں فوراں سجدے میں گر گیا میں نے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں ارز کرنا شروع کر دی التجائوں اور تمناوں کا اظہار کرنا شروع کر دیا میں نے کہا ہے اللہ یہ غیر مسلم ہے یہ کافر ہے لیکن میرے بارے میں اچھا اعتقاد رکھتا ہے اچھا ذن رکھتا ہے میرے اللہ آج اس کے سامنے مجھے رسوہ نہ کرنا اس کے سامنے مجھے زلین نہ کرنا تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے کچھ عطا فرما دے حضرت ابراہیم خواس رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے میں نے سر سے سر سجدے سے اٹھائی تھا اچانک دیکھتا ہوں کہ آسمان سے ایک طبق نازل ہوتا ہے ایک تشتری ہے آسمان سے ایک ٹری ہے اور اس کے اندر دو پیالے پانچ شربت کے ہیں اور دو روٹیاں ہیں ہم دونوں نے وہ شربت کے پیالے ہم نے ایک شربت کا پیالا اس نے پیا دوسرا شربت میں نے پیا ایک روٹی اس نے کھائی دوسری روٹی میں نے کھائی مزید سفر جاری رہا سات دن پھر بیٹ گئے سات دن پھر گزر گئے کہا شدید تکلیف تھی اسے شدید بھوک اور پیاس کو محسوس کر رہا تھا اب ابراہیم خواس کہتے کہ میں نے کہا کہ اب اس کا امکہان لینے کا وقت ہے قبل اس کے کہ یہ مجھ سے مطالبہ کرے میں بھی تو اس کو بتاؤں کہ تو بھی حسائیوں کا رائب ہے تو بھی کوئی اپنی کرامت دکھا تو بھی کوئی دکھا کہ تو گیا ہے تو اس سے کہا کہ اب تو اپنے رب سے مانگ تو بھی تو حسائیوں کا رائب ہے کہا کہ وہ فوراں سجدے میں گر گیا انہیں یقین تھا کہ ہونے والا کچھ نہیں آنے والا کچھ نہیں اللہ اس کافر کی مدد کیوں کرے گا اللہ جلہ وعلا اس غیر مسلم کی مدد کیوں کرے گا اس سے کرامت تو ظاہر نہیں ہو سکتی وہ قرامت تو وہی نہیں سکتی کیوں کیونکہ اور آنگے کیا فرمایا ایمان میں یار ہے تقویٰ تو بعد میں آئے گا پہلے عقیدہ صحیح آئے گا اس کے پاس تو عقیدہ ہی نہیں ہے تو دیکھتے ہیں وہ سجدے میں جاتا ہے کہا کچھ کہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کچھ کہتا ہے کچھ دعائیں کرتا ہے کہا میں حیران ہو گیا کہ اچانک دیکھا ایک طبق آسمان سے پھر آیا اور اس میں چار روٹیاں ہیں اور چار شروت کے پیالے چار روٹیاں ہیں چار شروت کے پیالے کہا میں پریشان ہو گیا یہ کیسے ممکن ہیں قرامت تو اسے ظاہر ہوئی نہیں سکتی یہ قرامت کا اہل ہوئی نہیں سکتا یہ تو استدراج ہے کہا میں نے سوچا کہ آپ اس کا کھانا میں نہیں کھاؤں گا اس کا شروت میں نہیں پیوں گا کیونکہ جو استدراج کے ذریعے جو کافر کے ذریعے کوئی خلاف عادت ناملہ ہو جائے کوئی میراکلس انسلیت وقوع وزیر ہو جائے تو اس سے مسلمان کھا نہیں سکتا اس سے مسلمان فائدہ حاصل نہیں کر سکتا تو آپ نے ارادہ کر لیا اس نے کہا ہے اللہ کے پیارے ہے ابراہیم خواس آپ کیوں نہیں کھا رہے آپ تناول فرمائیے یہ شربت بھیجئے آپ نے کہا تو اس کا اہل ہی نہیں ہے یہ قرامت ہوئی نہیں سکتی میں نہیں کھا سکتا اس نے کہا نہیں آپ گبرائیں نہیں آپ کو اصل بات بتاتا ہوں دو خوش خبریاں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہا وہ کیا خوش خبریاں نازل فرما دے میں دین اسلام کو قبول کر لیتا ہوں کہا میں نے اسلام کو قبول کیا اور میری دوسری انتجا یہ تھی کہ ہے اللہ اگر یہ ابراہیم خواس اگر واقعی تیرا ولی ہے تو جو اس کو دیا تھا اس کا دگنا ہمیں عطا فرما دے کہا کہ میں نے یہ ہی انتجا کی تھی کہ اگر یہ سچا ولی ہے تو جو اس کی دعا پر ملا تھا اب اسی قصد کے اس کا دگنا عطا فرما دے جو اس کو دیا تھا کتنا دیا تھا دو روٹیاں تھی نا دو پیالے تھے شرمت کے اب چار روٹیاں آئیں چار پیالے آئے تو کہا ہے ابراہیم خواس تجھے مبارک ہو یہ میرا استدراج نہیں تھا یہ تیری ہی کرامت تھی کہ جس نے مجھے کلمہ بھی پڑھا دیا اور آج تیری ولایت پر اللہ کی جانب سے مہر سبت ہو گئی ہے کہ تُو واقعی اللہ کا ولی ہے نار تغمیر نار انسان سے ولی جو کا دھامن ولی جو کا دھامن میرے دوستو اگر کوئی ایسا شخص آپ کے پاس آئے تو اسی سے علماء نے یہ مسئلہ آخذ کیا ہے کہ تھوڑی دیت کے لیے ابراہیم خواس بھی پرشان ہو گئے تھے یعنی اگر ایک اللہ کا ولی دیکھے وہ بھی پرشان ہو جائے کہ یہ کیا ہوا تو ایک عام انسان کیوں پرشان نہیں ہوگا اگر کوئی آپ کے سامنے آئے شریعت کا پابند نہ ہو عقیدہ درست نہ ہو تو وہ آسمان میں پرواز کر رہا ہو یا دریا میں سمندر پر چل رہا ہو اور کوئی بھی ایسا کام کرے جن ناج کو نکالے تعویزات کی ذریعے تمہیں شفاہ دے دے علیہ عزباللہ اور ایسے جاہل عاملو کی شفاہ ہوتے بھی عرضی ہے آپ کو بتاؤں شیطانی مدد میں شامل ہوتی ہے آپ جائیں گے وہ کہیں گے میں جن نکال دیا جی اب آپ ان سے متاثر ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد آپ دیں گے ایک ہفتہ آپ کو آرام آیا سکون ملا وہ جن صاحب پھر واپس آ جائیں گے پھر وہ کبھی دائمی چھٹکارہ نہیں ملے گا دائمی نجات و چھٹکارہ ملے گا تو اولیاء اللہ کی بارگاہ میں ملے گا اور اولیاء اللہ کی علامت کیا ہے عقیدہ سچا اور عمل حسان تو اگر ایک اللہ کا ولی ابراہیم خوانس جیسا بزرگ ولی اگر تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی استدراج اور کرامت کو نہیں سمجھ پایا تو عام لوگ کیسے پھر کر پائیں گے عام لوگ کیسے پھر کر پائیں گے کہ حقیقتاً کرامت کیا ہے تو یاد رکھی محترم حبہ یہ وہ پہلی بنیاد ہے آپ ذرا آگے بڑھتے ہیں جب حامی صاحب نے قرآن کریم کی اس آیت کو تلاوت کیا تو میں نے یہ موضوع بنا لیا کہ آپ اسی پر آگے بھی بہت کریں گے اللہ جلالہ والا اچھاتھ فرماتا ہے کہ اولیاء اللہ کو کسی کا ڈر نہیں کسی کا خوف نہیں اور غم بھی نہیں نہ وہ ڈرتے ہیں نہ وہ غمگین ہوتی ہیں اب خوف کیا ہوتا ہے یاد رکھیے خوف جو ہے یہ اپنی جان کی حوالے سے ہوتا ہے اور غم وہ یاروں کی جان کا ہوتا ہے خوف ہوتا ہے اپنے حوالے سے اپنے حوالے سے انسان خوف زدہ ہوتا ہے اور غمگین ہوتا ہے اپنے پیاروں کی وجہ سے کہا اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے نہ غم ہے یعنی خود اپنے حوالے سے بھی مطمئن رہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں اور اپنے پیارے مریدوں کے حوالے سے بھی غمگین نہیں ہوتے وہ جانتے ہیں وہ اللہ کے مقرب ہیں اور اسی کو اس کی برکت سے اللہ انہیں بھی جنت دے گا اور ان کے مریدوں کو بھی جنت دے گا لا خوفن علیہم ولہم یحضانون نہ خوف ہے نہ کوئی غم ہے اور خوف پیدا کیسے ہو خوف زدہ ہو کیسے سکتے ہیں آپ نے کوئی خوف دیکھا ان مشایقی کے چہروں پر کس جلال اور جذبے سے یہ بیان کر رہے تھے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہمیں کوئی غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابو الفضل احمد بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحجت الاسرار میں اشارت فرماتے ہیں کہ غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسہ نظامیہ میں درست دے رہے تھے بیان کر رہے تھے اور بیان کے دوران دیکھتے ہیں کہ اچانک چھت سے ایک سانپ گرتا ہے چھت سے ایک بہت بڑا سانپ گرتا ہے یہ درست دے رہے تھے اور وہ سانپ ان کی ران پر گرتا ہے اور غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمیز کے اندر سے ان کے جسم پر گزرتا ہوا ان کی گردن سے لپڑ جاتا ہے اور پھر وہ سانپ غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلکل سامنے آ جاتا ہے اور سامنے بیٹھ کر غوث عظم سے کرام کرتا ہے پیران اپیر شیخ عبدالقادر جلانی راست اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کرتا ہے شیخ عبدالفضل احمد بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ کلام کر رہا ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کہہ کیا رہا ہے ہم نہیں سمجھ بائے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور غوث عظم جا کہہ رہا ہے اب اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے یہ انہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی تھی اگر غوث عظم عربی یا فارسی میں کلام کر رہے ہوتے تو انہیں کم از کم سمجھ آ جاتی کیا کلام ہو رہا کیا سننے آپ میں گیارز کر رہا اگر عربی یا فارسی میں کلام کر رہے ہوتے تو سننے والے انہیں علماء بھی موجود ان کے اپنی زبان تھی وہ سمجھ جاتے پتہ چلا غوث عظم نہ عربی بول رہے تھے نہ فارسی بول رہے تھے وہ تو سانپو کی زبان بول رہے تھے وہ نادان جو کہتا ہے کشمیری میں آقا کو بگارو گے آقا سمجھیں گے نہیں ارے فرانس والے فرنچ میں بگار دے ہیں آقا کہا تمہاری بولی سمجھ دے ہیں مدینہ تل منورہ میں جائیں اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے ترانے علاقتیں ہم تو اچانک کچھ لوگ سامنے آ جاتے ہیں ارے وہ تو نہیں سمجھتے ہیں وہ تو عربی سمجھتے ہیں کون سی بولی بولتے ہو کیوں احمد رضا کا ذکر یہاں کرتے ہو اب احمد رضا اس بارگاہ میں مقبول ہے تو وہ اس کی شان ہے نا وہ اس کی عظمت ہے نا وہ اس کی بلندی ہے نا پتہ نہیں یہ لوگ کیوں جلتے ہیں انہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے کہ آلہ حضرت کا کلام پڑا جا رہا ہے اور وہ بھی مدینہ تل منورہ کی گلیوں میں پڑا جا رہا ہے یہ شان ہے نا امام حمد رضا کی تو پریشان ہو جاتے ہیں ہرے نہیں نہیں اور پھر بہانے بناتے ہیں کہتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد پڑھو صلات و سلام پڑھو لیکن عربی میں پڑھو تو میں کہتا ہوں تمہارا استدلال کیا ہے تم کہتے ہو حضور نے کسی دنیا میں کسی جگہ جا کر کہیں اردو نہیں سکھی کہیں فارسی نہیں سکھی کہیں کشمیری زبان نہیں سکھی کہیں پنجابی نہیں سکھی کہیں ہندی نہیں سکھی حضور فرنچ نہیں جانتے انگلش نہیں جانتے میں کہتا ہوں وہ حضور کا مقام ہے اگر حضور کا غلام اگر حضور کی اہل و دیت میں سے اگر سادات میں سے حسنی حسینی سید غوث آزم جنہیں حضور کی بارگاہ سے فیض ملا ہے وہ سامپو کی بولیاں جانتے ہیں تو میرے آقا کی علم کا علم کیا ہوگا میرے آقا کی عظمت کا علم کیا ہوگا میرے آقا سامپو کی بولیاں بھی جانتے ہیں جننات کی بولیاں بھی جانتے ہیں نباتات کی بولیاں بھی جانتے ہیں ہیوانات کی بولیاں بھی جانتے ہیں یہ شجرات بھی ان سے کلام کرتے ہیں وہ شجرات کی بولیاں بھی جانتے ہیں اگر غوث عاظم کا یہ مقام ہے تو یہ شان ہے خدمت کالوں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا غوثِ عظم کی یہ شان ہے تو میرے آقا کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا تو میرے آقا کی یہ غلام غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس سام سے کلام کر رہے ہیں اس سام چلا جاتا ہے بعد میں لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کلام ہوا کیا بات ہوئی تو غوثِ عظم نے فرمایا کہ میری اس سے صرف اتنی بات ہوئی وہ یہ کہتا تھا کہ میں نے بڑے بڑوں کو عزمایا ہے بڑے بڑوں کو عزمایا ہے لیکن آپ جیسا کسی کو ثابت قدم نہیں پایا اس کی کیا وجہ ہے تو غوثِ عظم نے جواب دیا فرمایا کہ جب تُو چھت سے گرا تھا اس وقت میں قضاء اور قدر کی باتیں کر رہا تھا اس وقت میں بتا رہا تھا قضاءِ مبرم کیا ہے میں بتا رہا تھا قضاءِ مالک کیا ہے میں بتا رہا تھا کہ اللہ کی قدرت کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں اس کے حکم کے بغیر کوئی پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا فرمایا کہ میں اس وقت خطاب کر رہا تھا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں میں غوثِ عظم کے خطاب اور غوثِ عظم کے بیان کو اس کا مفہوم اپنی زبان میں پیش کر رہا ہوں غوثِ عظم نے فرمایا کہ میں بتا رہا تھا کہ قضاء اور قدر کیا ہے قضاء کیا ہے اللہ کی قدرت کے فیصلے کبھی بطلتے نہیں کہا ہم تو نہ جنات سے ڈرتے ہیں نہ مخلوقات سے ڈرتے ہیں نہ کسی مقتدر شخصیت سے ڈرتے ہیں نہ بادشاہوں سے ڈرتے ہیں ہرے تو تو چھوٹا سا کیلہ ہے تو اس سے عبدالقاد جلانی کیسے ڈرتے ہکتا ہے اسی طرح غوثِ عظم کے بیٹے غوثِ عظم کے سفزادے سیدنا شیخ ابو عبدالرزاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ غوثِ عظم کے سفزادے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم غوثِ عظم کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے ایک روایت میں یہ خود بھی موجود تھے بھجت الاسرار کی روایت ہے کہ غوثِ عظم نے خود فرمایا فرمایا کہ میں جامع منصور میں نماز ادا کر رہا تھا اچانک دورانے نماز میں نے دیکھا میں نے محسوس کیا کہ ستونوں کے پیچھے کسی حرکت کی آواز آئی اور پھر اچانک میں دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سان نماز کے دوران میرے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے میرے سامنے آ جاتا ہے اور اپنا مو میرے سامنے کھول لیتا ہے کہ جب میں سجدہ کروں گا تو گویا کہ وہ غوثِ عظم پر حملہ کرے گا فرمایا جب میں نے سجدہ کیا تو اپنے ہاتھ سے اس سام کو میں نے ہٹا دیا کہا میں نے نماز مکمل کی وہ سام وہاں سے غائب تھا دوسرے دن پھر میں وہاں آیا اسی مسجد میں میں نماز ادا کرنے کے لیے آیا تو دیکھتا ہوں کہ ایک شخص میرے سامنے کھڑا ہے اور وہ شخص طوید القامت تھا لمبے قد والا تھا اور اس کی آنکھیں بنلی کی طرح تھی تو میں نے دیکھا کہ یہ جن ہے میں نے جان لیا کہ یہ جن ہے جو انسان کی شکل میں آیا ہے اس نے مجھے سلام کیا میں نے جواب دیا اس نے کہا میں وہی جن ہوں جو کل نماز کے دوران آپ کے پاس آیا تھا غوثِ عظم نے فرمایا تو کیوں آیا تھا یعنی وہ انسان جو بنا ہوا تھا وہ جن تھا اور اس سے قبل جو دن میں آیا تھا وہ جن سام بن کر آیا تھا سام کی شکل میں آیا تھا تو فرمایا تو کیوں آیا تھا تو اس نے کہا کہ میں نے بڑے بڑوں کا امتحان لیا بڑے بڑوں کا امتحان لیا لیکن کسی کو آپ کی طرح ثابت قدم نہیں پایا آپ کی طرح ثابت قدم نہیں پایا کچھ ایسے تھے کہ جو ظاہری حوالے سے پریشان ہو گئے لیکن ان کا باطن ثابت قدم تھا کچھ ایسے تھے جو باطنی حوالے سے ثابت قدم تھے لیکن ظاہری طور پر ان کے چہرے پر پریشانی نمائی تھی کچھ ایسے تھے جو ظاہری طور پر اور باقری طور پر بھی پریشان تھے ظاہری طور پر بھی گبرا گئے تھے لیکن آپ وہ واحد شخصیت ہیں جو بلکل نہیں درے بلکل غمگین نہیں ہوئے میں نے آپ کو ثابت قدم پایا اب آپ مجھے مرید کیجئے اور آپ مجھے کلمہ پڑھائیے غوثِ عظم نے اسے کلمہ پڑھایا اور اسے مرید کیا وہ غوثِ عظم کی اس کرامت کو دیکھ کر کونسی کرامت کہ اللہ کا ولی لا خوفن علیہن ولا امیحزنون نہ وہ در رکھتا ہے نہ وہ غم رکھتا ہے اس کرامت کو دیکھ کر وہ غوثِ عظم کا مرید ہو گیا میرے بھائیو غلام رسول ہم یہ سب بتا رہے تھے کہ لوگ ہمارے ارادوں کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ لوگ یہ جانتے نہیں ہمارا تعلقین بارگاہوں سے یہ وہ بارگاہیں ہیں یہ وہ اولیاء اللہ ہیں جو نہ سیاستدانوں سے درتے ہیں نہ بادشاہوں سے درتے ہیں مجھے حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء محبوبِ الٰہی کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے علاؤدین خلجی بادشاہ تھا نا نظام پاک سے بڑی محبت کر دا تھا اور تاستہ تھا ان کے دیدار کے لئے کہ کسی طرح ان کا دیدار ہو جائے حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ نے اپنی خانکاہ کے دروازے اس کے لئے بند دیئے ہوئے اس کے لئے اجارت نہیں تھی کہ فقیروں کو کیا لگے بادشاہوں سے فقیروں کا گیا تعلق ہے ان بادشاہوں سے تو فرماتے تھے کہ میری خانکاہ کے دو دروازے ہی تو اگر ایک دروازے سے اندر آ گیا تو میں دوسرے دروازے میں چلا جاؤں گا اور اگر تو نے مجھے بہت تنگ کیا تو میں تیرا شہر چھوڑ کے چلا جاؤں گا اللہ کی زمین بہت وسیع ہے لیکن تجھے اپنی خانکاہ میں مجھ سے ملنے کے لئے کبھی نہیں آنے دوں گا کیوں؟ کیونکہ ان فقیروں کو پادشاہوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا فقیروں کو اولیاء اللہ کو ان پادشاہوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہا تم آئے گا ایک دروازے سے آئے گا میں دوسرے دروازے سے نکل جاؤں گا ایک دن وہ آ گیا اپنی فوج کے ساتھ آ گیا اب خانکاہ نظام الدین اولیاء محقوب الہی رحمہ اللہ نے اپنے دربانوں کو کہا دروازے بند کر دو خانکاہ کے سارے دروازے بند کر دئیے گئے اس نے دیکھا کہ اب اگر میں نے زد کی تو یہ فقیر لوگ ہوتے ہیں بڑے پختہ لوگ ہوتے ہیں یہاں تو جگڑا ہو جائے گا یہاں اس کے فوج کے اس کے سپائی بھی موجود تھے آپس میں ایک دوسرے کا قتل بھی ہو سکتا ہے تو اس نے ایک خط لکھا اور اس خط میں ایک مصرہ لکھا پہلا مصرہ لکھا اس میں یہ مصرہ لکھا کہ بادشاہوں کے درباروں پر بھی دربان اور چوکیدار ہوتے ہیں بادشاہوں کے درباروں میں بھی دربان ہوتے ہیں پباب ہوتے ہیں چوکی دار ہوتے ہیں اور فقیروں کے درباروں میں آپ کی خانکہوں میں بھی چوکی دار ہیں تو فقیروں اور بادشاہوں میں فرق کیا رہا فقر اور شاہی میں فرق کیا رہا تو خاجہ نظام الدین علیہ محبوب الہی بھی صاحبِ فراست تھے انہوں نے دوسرا مصرہ سنت لگا دیا اور شیر مکمل کر دیا انہوں نے کہا فرق بہت بڑا ہے ہے علاو دن خیجی تو بادشاہ یہ وقت ہے تو نے یہ مصرہ بھیجا ہے اب فرق دیکھ لے فرق یہ ہے کہ بادشاہوں کی خانکہوں میں چوکی دار اس لیے ہوتے ہیں بادشاہوں کی خانکہوں میں چوکی دار دواب گاغز اس لیے ہوتے ہیں تاکہ کوئی فقیر اور سائل اندر نہ آسکے اور فقیروں کی خانکہوں میں دواب چوکی دار اس لیے ہوسکتے ہیں تاکہ تُو جیسا بادشاہ اندر نہ آسکے تاکہ بادشاہ اندر نہ آئے بادشاہوں کو رکھنے کے لیے ہوتے ہیں اب اس نے اجازت طلب کی اس نے کہا چلو ٹھیک ہے مجھے ملنے نہیں دیتے تو ایسا کرو مجھے ذرا خانکہ کی زیارت تو کرنے دو مجھے لنگر خانہ دیکھنے دو انہوں نے اجازت دے دی وہ آگے دیکھتا رہا سارا خانکہ دیکھی لنگر خانہ دیکھا آخر استبل میں چلا دیا جہاں بڑے بڑے گھوڑے تھے انہوں نے دیکھا کہ گھوڑوں کی جو میخے ہیں وہ میخے چاندی کی بنی ہوئی ہیں چاندی کی میخے ہیں اور ان میں جو زنجیر ہے وہ زنجیر سونے کی سونے کی زنجیر چاندی کی میخے دیکھا اسے پھر یہ شرارت سوجی اس نے پھر ایک خبر دیکھا پھر ایک بیغام دیا اس نے کہا کہ بادشاہوں کی خانکہوں میں بادشاہوں کے محلات میں بادشاہوں کے درباروں میں بھی سونا ہے زیورات ہے چاندی ہے اور فقیروں کی خانکہوں میں بھی سونا ہے چاندی ہے تو فرق کیا رہا وہاں بھی سونا چاندی یہاں بھی سونا چاندی تو فرق گیا فرق بہت بڑا ہے بہت بڑا فرق ہے تم بادشاہ سونے اور چاندی کو اپنے خزانوں میں رکھتے ہو اپنی تجوریوں میں بند کر کے رکھتے ہو اور بائے تالے لگا رکھتے ہو تمہارا سونہ اور تمہاری چاندی تجوریوں میں ہے لیکن فقیروں کو دیکھو فقیر سونے کو گوڑوں کے قدموں تلے روندہ کرتے ہیں یہ ہمارے قدموں کی بھی لائق نہیں ہے یہ سونہ یہ تو ہمارے گوڑوں پہ قدموں کے لیچے ہوتا ہے یہ فرق ہے یہ فرق ہے اولیاء اللہ میں اسی طرح بے شمارے سے اولیاء اللہ کے واقعات ہیں لا خوفن علیہم ولاہم یحضنون نہ وہ خوف رددے ہیں نہ وہ گزی سے ڈرتے ہیں نہ انہیں کسی چیز کا غم ہے وہ غمگین نہیں ہوا کرتے جو اللہ کے پیارے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں اب ذرا مزید آگے بڑھیں ان ولیوں کی صحبت میں رہنے کا فائدہ کیا ہے فائدہ یہ ہے جو اللہ کے ولیوں کا قرب اختیار کرتا ہے دیکھیں یہاں پر دو میارات بیان کیے اللہزین آمنو وکانو یتکون یہ بارش ہو رہی ہے کیا کہنے ہیں سورج بھی ہے بارش بھی کیا ما شاء اللہ حسین امتزاج ہے اچھا کیا کہنے ہیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ تو میں ارز کر رہا تھا کہ جو ایمان والے ہیں اور تقوے والے ہیں اب ایمان اور تقوے ضروری ہے لیکن ایک دوسری آیت میں اللہ جل وعلا نے رشاد فرمایا یا ایہا اللہ ایمان والوں تقوے اختیار کرو اور اللہ کے ولیوں کا قرب اختیار کرو اللہ کے ولیوں کے قریب ہو جائے اب اس قرب کا فائدہ کیا ہے یاد رکھیں ایمان ضروری ہے تقوے بھی ضروری ہے لیکن ایمان اور تقوے کے بعد پھر اللہ کے ولیوں کا قرب بھی ضروری ہے اللہ کے ولیوں کی صحبت ان کی خدمت میں رہنا بھی ضروری ہے اس پر بھی قرآن کریم کی آیت پیش کر رہا ہوں یعنی کوئی شکریہ دیکھ دینا میرے پاس ایمان ہے بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں نا بردہ اببہ قرآن اببہ سننا قرآن سننا ہے سفیشن اللہ راپیپل میک دس کلیک